شوئے بختر؟ شوئے بختر ایک کریکٹر ہے اچھا وہ کیا مطلب؟ شوئے بختر ایک آپ شروع سے دیکھیں نا وہ ایک برینڈ ہی سمجھیں اس کو وہ ایک عجیب چیز ہے میں بولنگ میں وہ ایکسٹر آرڈنری تھا پیس اس کی دیکھیں اس کا رن اپ دیکھیں جو وہ چیز کر رہا ہوتا تھا وہ اچھی لگ رہی ہوتی تو اس کو ایسا کریکٹر ہے وہ اور اکثر اس نے کوئی باتیں کی ہیں جو پوری ہوئی ہیں بعد میں جیسے ایک پارٹی میں ہم سب کٹھے بیٹھے ہوئے تھے پانچ چھ لڑکے تو کچھ لڑکے آئی آوٹوگراف لینے کے لیے تصویریں اترانے کے لیے وہ سکلین اور افریدی سے لے تھے میں ابھی بالکل نیا تھا میں میں ایک دو کھیلاوا تھا شوئے بھی ایک دو ہی مائچ کھیلاوا تھا میں کوئی اتنا جانتے نہیں تھے تو انہوں نے آگے نا شوئے کے پاس آکے کہا کہ یہ کون ہے اچھا شوئے کے بارے میں تو اس نے کہا بیٹا جان جاؤ گے اچھا شوئے بکتر کے ساتھ کرکٹرز تھے لڑکوں نے آکے ان سے تصویر لی اور کہا کہ یہ کون ہے شوئے بکتر کو دیکھ کے تو آگے سے شوئے بہن نے کہا جان جاؤ گے بیٹا جان جاؤ گے تم اور دو دن بعد کلکتا ٹیسٹ میں شروع ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں جو اس نے دو بولڈ مارے تھے اس کے بعد بچہ نے پوری دنیا جان گی تے کہ شوئے بکتر کون ہے تالیاں مجھے بتائیں کہ جب آپ پہلے ٹور پہ گئے تھے تو لالا کے رومیٹ بنے تھے اور لالا کو آپ نے کچھ نصیحت بھی دی نہیں اس نے مجھے دی کیا وہ نہیں بتا سکتے پلیز نہیں وہ نہیں بتا سکتے نصیحت اچھی باتیں کی تھی اس میں پھر کیوں نہیں بتا سکتے لیکن دونے ہم اس طرح نہیں تھے لیکن یہ کہ میں بالکل نیا تھا ویسے عام چیزیں جو سمجھاتے ہیں کہ نیا لڑکا آتا ہے تو کوئی سینئر ہے مجھے سینئر تھا دو سال تو مجھے سمجھا رہا تھا کہ پیسے سنبھال کے رکھنے ہیں ایسے فضول خرچی نہیں کرنی اور ادھر ادھر نہیں جانا گیم پہ فوکس رکھنا ڈسپلن رہنا اچھی چیزیں بتائی دیں لالا نے کیا بات ہے ایک دفعہ انڈیا کے خلاف کھیل رہے تھے سارے بڑے فیلڈرز قریب قریب تھے اور محمد کیف نے آپ کو کچھ کہا اور آپ پھر آؤٹ ہو گئے یہ کیا کہا نہیں ہے آؤٹ تو ایسے بھی ہو سکتا اس کے کہنے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ ہوتا ہے فیلڈ میں اگر آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں تو جو اوپر فیلڈر ہوتے ہیں یہ ڈسٹرپ کرتے ہیں کیا کس طرح انہوں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا تھا میرے زین میں نہیں ہے لیکن وہ کچھ کہا تھا شارٹ مارو کافی دے رہ ہوگی یہ سکور نہیں کیا چھیڑتے رہتے تھے وہ آپس میں چلتا رہتا تھا ہماری ٹیم میں سے کون زیادہ چھیڑتا تھا انڈین پلیئرز کو میرے گل ہم سب ہی چھیڑتے تھے لیکن ایک جو فلی اکٹیف گراؤن میں جس کا ہوتا تھا یہ جو سکرار تھی اوپر کھڑے ہوتے ہیں فیلڈر انہوں نے کرنا ہوتا ہے تانگ کرنا ہوتا ہے موشی بہت تانگ کرنا ہوتا ہے جاز بہت تانگ کرنا ہوتا ہے کیا اس طرح ہماری ٹیم اتنی اتنی اچھی تھی ہم بائی لیٹرل سیریز ان کو جیتے ہی نہیں دیتے تھے ورلڈ کپ ایک ایسا آتا ہے میچ وہ جیت جاتے تھے کہیں سے ٹیم اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی ان کی ہمارے مقابلے میں وہ جیت جاتے تھے لیکن بائی لیٹرل سیریز ہیں ساری ہم نے جیتے ہیں اور شویب اختر کیا؟ وہ بھی شرارتی تھے چینڈ میں کافی شویب اختر؟ شویب اختر ایک کریکٹر ہے اچھا وہ کیا مطلب؟ شویب اختر ایک آپ شروع سے دیکھیں وہ ایک برینڈ ہی سمجھیں اس کو وہ ایک عجیب چیز ہے باولنگ میں وہ ایکسٹر آرڈنری تھا پیس اس کی دیکھیں اس کا رن اپ دیکھیں جو وہ چیز کر رہا ہوتا تھا وہ اچھی لگ رہی ہوتی تو اس کو ایسا کریکٹر ہے وہ اور اکثر اس نے کوئی باتیں کی ہیں جو پوری ہوئی ہیں بعد میں جیسے ایک پارٹی میں ہم سب کٹھے بیٹھے ہوئے تھے پانچ چھے لڑکے تو کچھ لڑکے آئے آوٹوگراف لینے کے لیے تصویریں اتروانے کے لیے وہ سکلین اور افریدی سے لے رہے تھے میں ابھی بالکل نیا تھا میں ایک دو کھیلا ہوا تھا شویب بھی ایک دو ہی میچ کھیلا ہوا تھا میں کوئی اتنا جانتے نہیں دھلوں تو انہوں نے آگے نا شویب کے پاس آکے کہا کہ یہ کون ہے اچھا شویب کے بارے میں تو اس نے کہا بیٹا جان جاؤ گئے اچھا شویب اختر کے ساتھ کرکٹرز تھے لڑکوں نے آکے ان سے تصویر لی اور کہا کہ یہ کون ہے شویب اختر کو دیکھ کے آگے سے شویب بہنگا بیٹا جان جاؤ گے تم اور دو دن بعد کلکتا ٹیسٹ میں شروع ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں جو اس نے دو بولڈ مارے تھے اس کے بعد بچہ نے پوری دنیا جان گی تے کہ شویب اختر کون ہے تالیا یا با شویب اختر سے آیا شویب اختر سے آیا آپ نے خود بھی ایک بول ایک دفعہ اوڈی آئی میں کہا اور وکٹ لے لی آپ نے بھی بولنگ کیوں نہیں کی نہیں وہ تو سائی ٹیم ان کی آؤٹ ہوگی تھی مجھے جیتے ہیں زمباوے کے خلاب ورلڈ کپ میں تھا ایسی انہوں نے اوور دے دیا انزی بھائی نے دوسری اور تیسری بول پہ وہ کچھ آؤٹ ہوگیا وہ خود ہی آؤٹ ہوگیا میں نے نہیں کیا یہ آپ امی کردتے ہیں نہیں میری بولنگ اتنی اچھی نہیں تھی تالیا یہ آپ کو چھے رہے ہیں کہ واقع ہی چلیبریٹ کر رہے ہیں چھے رہے ہیں میں بھی ایسی شکل کر رہا ہوں تو سیلیبریٹ میں بولر تو تھا نہیں بولنگ بھی دے گا کہ ایسی سی تھی بیٹسمن بہت ہی ہلکا تھا اور اس کا نام مجھے بھی نہیں پتا کون ہے لیکن آپ نے اس کو آؤٹ کیا اور وہ اس کے لیے سب سائی مشکل بولر آپ ہی رہیں گے میں ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا خیال اس کے بعد اس کو کھلائیں گے میں ایک اگلے سیکمن کی طرف چلوں گا جس کا نام ہے تولے بغیر بولو ہم آپ سے پوچھے کہ کچھ سوال آپ نے دے جلدی جلدی ان کے جبا اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک بولر کون ہے وہ بہت ٹف ہے شاہین شاہ آپ کے دور میں ٹیم کا بدماش کون تھا وہ گراؤنڈ میں یا باہر دونوں دونوں گا گراؤنڈ میں گراؤنڈ میں لگتا تھا وہ خطرناک باہر اچھا اور باہر 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 ازر محمود فل فل تکڑا آمی تاو اور ہر وقت ریڈی ٹو فائٹ دلیراز چاہے پاہ بندے بھی ہونے لڑ پڑن ہے ہاں بڑی بار کس کی کپٹن سی میں کھیلنا سب سے آسان اور کس کی کپٹن سی میں کھیلنا سب سے مشکل تھا آسان انزی بہی کے بہت تھا باقی یہ کہ مشکل اللہ کوئی نہیں تھا ٹھیک تھے سب ٹھیک تھے تین چار کپتان ایسے تھے جن میں مزا آیا کھیلنے اسیم بہی تے اس میں مہین بہی راشل لطیف کون ہے جس کو اپنی گیم میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے فخر کو بہت ضرورت ہے بیسے تو ہر پلیئر کو ضرورت ہوتی ہے میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں چیزیں سیکھنے کی کونسا کوچ پاکستانی ٹیم کے لئے سب سے کم فائدے مند ثابت ہوا اوہ سب سے کم مہا بکار بھائی اوکے ہماری کرکٹ میں دوستی سے زیادہ جیلسی ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں اچھا اگر یہ پلیئرز کرکٹرز نہ ہوتے نا پٹل اوہ انزماما امالا discipl Lim بیزنس ٹerto واسیم اکرم واسیم بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں بسیم بھائی بھائی بہت بڑی سلایرٹی اور ان کی حضر دماغی بہت بغalis hat GO برشک وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں quyییر کچھ بھی کر سکتے ہیں اک protects 簡單 موین کھا موین بھائی اچھے لیڈer چوے بختر اکٹر کھ سکتے ہیں اور وہ برینڈ ہے کامران اکمل کامران اکمل امر اکمل بڑا مشکل کریکٹر کہہ سکتے ہیں مشکل ہے یونس خان تینوں کرکٹنگ فارمیٹس میں کچھ میں ہوتا ہے وہ اب نام سے تیسٹ تیسٹ سے ہر چیز کا تیسٹ آپ کا مینٹل فیٹنس ڈسیپلن ابیلیٹی ہر چیز کا تیسٹ کونسا پلیئر ہے جو ہر ٹور پہ اپنی بیوی ساتھ لے کر جاتا تھا ساید بھائی ساید بھائی وائف ساتھ کس کنٹری میں جب کھیلیں جائیں تو کھلاڑیوں کو کنٹرول میں رکھنا مشکل جاتا تھا جو بھی پاکستان سے باہر چلیں جائیں ہم مشکلی ہویا یہ مزی مزی کی باتیں یوسف بھائی کے ساتھ تو چلتی رہیں گی لیکن آپ کو پتا ہے ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کہیں ماں جائے گا ہمیں اس طرح جا کر اس طرح ہیں گے کیپ واشنگ ہت کر دی مومنس آ کے ویلکم بیک آ جائیں آنسکرین بھی اور بریک میں بھی بڑے مزی مزی کی سٹوری سناتی ہی یوسف بھائی نے ہمیں لیکن یوسف بھائی میں چاہتا ہوں زیادہ سٹوری درانہ شو کے دران ہی آپ ہمیں سنائیں اب میرا اگلا سوال ہے کہ ایسے تو بڑے کام کمپوزد ہیں لیکن ایک دفعہ ہر بجن سنگھ کے ساتھ بڑی چھوڑیاں پکٹنے پہ آگے وہ تو بتائیں ان کو سننا چاہتے ہیں باقیا چھوڑیاں نہیں تھی وہ بڑے سے وہ نہیں ہوتے جس کو کہتے ہیں کھانا پکاتے ہیں دویاں بڑے دویاں تو وہ ایک 2003 کے ورلڈ کپ میں جب ساری ٹیمیں اکٹھی ہوئے تو اس میں ساری ٹیمیں اکٹھی ہم انڈیا پاکستانا لے بھی تو ہم پانچ چھے پلیر اکٹھے جگہ پر گپ شب لگا رہے تھے ادھر سے میں افریدی سکلین ازر ادھر سے ڈریوڈ تھا ہر بجن تھا یو ورائے سنگھ تھا ایسی بات ہوئی تو پنجابی کو جگتل گھائی وہ بھی سمجھتا ہے پنجابی کو وہ اس کو اچھی نہیں لگی اسٹم وہ کر گیا اب یہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوا دو ہزار تین میں تو یہ ہر بجن نہیں کھیل رہا تھا ادھر سے سکلین بھائی نہیں کھیل رہے تھے اب سکلین بھائی نے اس کو ایسا پمپ اپ کیا کچھ کہ جب انڈیا ختم ہوئی ہے تو وہ میرے سے میں بھی لنچ پر گیا ہوا تھا ہم دونوں آخر پر اکیلے رہ گئے تھے اب یہ میرے پاس آیا کہا تم نے مجھے یہ بات کی میں نے کہا وہ ختم ہو گئی بات وہاں تھی وہ اس نے تھوڑے سی لوز ٹاک کی میں نے وہ پکڑ لیا آپ نے کہا آج جی نہیں چھٹنا آپ دونوں نے کہا آج نہیں چھوڑنا لیکن وہ قدرتی سعید بھائی وہاں آگئے سعید بھائی نے بچا لیا سعید بھائی نے آگئے یہ نہیں کہا ٹنگ 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 ایکشن سعید بھائی اپنے ریفری بانگے نہیں سعید بھائی اس ٹن چینج ہو گئے تو انہوں نے لڑائی چھڑوائی ہماری اور انہوں نے دونوں کو سعید پہ کیا پہلے مجھے انہوں نے کہا ادھر سے جاؤ تو میں ڈریسن روم میں آگیا پھر اس کو بھی سمجھایا بات بیسے ختم ہو گئی لیکن اگر بڑھ جاتی تو اچھا نہیں تھا انہوں کو لگ جانی تھی چھوڑ